آج کل کراچی میں شوکے ساشن ویک اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ چاہ رہی ہے جہاں ملکی اور غیر ملکی معروف فیشن ڈیزائنرز اپنی اپنی لٹس کلیکشن شوکیس کر رہی ہیں شوکے ساشن ویک کے دوسرے دن میدان مارا معروف ڈیزائنر زینب ساشد نے مارلز نے ریم پر سما بان دیا بہر سے زیادہ چیز اچھی یہ ہو رہی ہے کہ اسٹیبلیزائنر تو نوڈ آؤٹ کام کری رہے تھے لیکن جو اب ہمیں جو نئے سٹیبلیش ڈیزائنر کے علاوہ جو اپکام ہمیں فریش ڈیزائنرز نے دیا کلیکشن ہے اور جو فریش ڈیزائنرز آرہے ہیں ان کو بہت اچھا جہاں ہے نیسکیل مل رہا ہے لیکن جتنے انٹرنیشنل ڈیزائنر تو بائٹس آئے ہیں اسے آتومیٹک لی آپ کا ایمیج اچھا جا رہا ہے ہم تو بارہ ہزار سال سے فیشنیول ہیں اور ہم انشاءاللہ آگلے ہی بارہ ہزار سال تک فیشنیول لی رہیں گے they're amazing, there are a lot of talent, a lot of potential I mean a show like this definitely can bring Pakistan to a different level fashion جو ہے وہ دفنیٹلی ایک ایسی چیز ہے which will always you know prove the you know like the soft image of our country آج جو ہے وہ second day تھا it's fashion week کا اور بہت اچھا گیا بہت اچھی ڈیزائنرز تھے سب نے بڑا اچھا کام دکھایا زینب ساجد کی ٹرک آرٹ کلیکشن جو پاکستان کے بیک گراؤن پر بیس تھی بہت بہت حسین اور اتنی فخر کی بات ہے جب آپ کے عام باہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہوں اور آپ کے جنگ فریش ڈیزائنرز اتنی خوبصورت کلیکشنز ریم پر شو کریں it really makes you proud as a پاکستانی fashion week کے دوسرے دن گہمہ گہمی دیکھنے میں آئی fashion ڈیزائنرز زینب ساجد کی خوبصورت اور دیدہ زیب کلیکشن میں کل کے بعد میں خود آج ڈری ہوئی تھی کہ اتنے اچھے شوز میں ہیں کہ آج پتے نہیں کیا ہوگا میری کلیکشن کا نام ہی میرا پاکستان تھا اور اس کے اندر میں نے دیجٹل پرنٹنگ اور فورو پرنٹس کیا تھا with a collage I made a collage on the print of what do you say truck art جس میں ہماری سائکلیں ہوتی ہیں جن پر ٹیسلز ہوتے ہیں then busses رکشہ truckوں کے پیچھے کا جو art ہوتا ہے it's all of those plus lollywood کے کچھ elements تھے you know that molla jet سلطان رہی والی picture and all that پورا theme ہی میری میرا پاکستان تھا دلکش رنگوں کے ملبوسات میں models get walk پر آئیں تو حاضرین داد دیے بغیر نہ رہ سکے ڈیزائنر رزوان بیگ اور سکار پروڈکشن کے زیر احتمام یہ چار روزہ میگا فیشن ویک اپنی رونقے بکھیڑتا رہے گا انتیس ماہش تک I think as a business it's very good for پاکستان پاکستان میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے تاکہ باہر سے انٹرنیشنل مارکٹ کو ہم کیپچر کر سکیں definitely بہت سوفٹر ان لائٹر ایمیج آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک آرٹی ایسی چیز رہ جاتی ہے جس میں ہم اپنے پاکستان کے جو ہے ایمیج کو ایک بہت اچھے لائٹر ایمپیکٹ کے ساتھ ہم جو ہے نا پیش کر سکیں دیکھیں اس طرح کے جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی معیشت کے لیے پاسٹیو ہے اور پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ہماری بیک بون ہے ہمارے لیے ایمپورٹنٹ انڈسٹری ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہمارے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری ایمپورٹنٹ ہصہ ہے